آپ دیکھ سکتے ہو کتنا خوبصورت ہمارا دیسی چکن ریسیپی تیار ہو چکی ہے ماشاءاللہ زبردست بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں الیاس بنگش آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل الیاس بنگش دیسی فوڈ آج ہم دیسی سجی بنائیں گے وہ بھی اوائل کے ڈبے میں تو دیسی سجی بنانے کیلئے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کو ہم کیسے بناتے ہیں چلو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف سب سے پہلے ہم ایک چکن لیں گے چکن سے ہم نے چمڑ کو نہیں ہوتا رہا ہے چمڑے کو ہم نے سابیت رکھنا ہے دو عدد ہم نیمو لیں گے ایک عدد ہم شملا مرچ لیں گے دیسی گھی لیں گے ایک عدد ٹماٹر لیں گے حسبیزائی کا نمک لیں گے سب سے پہلے ہم نے کڑا کودا ہے کڑے کے اندر ہم نے سریعہ لگایا ہے اس کے اندر ہم چکن کو رکھیں گے لیکن اس کے لئے ہم فائل پپر کو کٹیں گے چھوڑا سا لمبے سائز میں ہم نے کٹنا ہے اس کو اس طریقے سے فائل پپر کو ہم اس طریقے سے لگائیں گے تاکہ ہمارا چکن نیچے سے خراب نہ ہو جائے میٹی کے ساتھ سب سے پہلے ہم چکن کی اوپر آئل لگائیں گے آئل ہم اس لئے پہلے لگائیں گے تاکہ ہمارا نمک اس کی اوپر اچھی طریقے سے چپک جائے ایک ٹیبل سپون ہم اس میں نمک ڈالیں گے نمک کو ہم نے مکمل چکن کی اوپر لگانا ہے اس طریقے سے ایک عدد ہم نمو اس کی اوپر نہ چھوڑیں گے نمو رس کے ساتھ چکن کا گوشت بہت ہی ٹیسٹی اور یمی بن جاتی ہے بہت ہی اچھا فلیور دیتا ہے نمو چکن کو پہلے ہم چکن کو سریعہ کے اندر لگائیں گے چکن کی اوپر ہم نمو اس طریقے سے لگائیں گے نمو کے بعد ہم ٹاماٹر کو اس طریقے سے لگائیں گے ٹاماٹر کے بعد ہم شملہ مرچ کو ہم اس طریقے سے لگائیں گے شملہ مرچ کی اوپر ہم ایک نمو اور لگائیں گے تاکہ اچھی طریقے سے ٹیسٹ بن جائے چکن سجی کو ہم کور کریں گے ڈبے کے ساتھ فائل پیپر کو ہم اوپر کریں گے اس طریقے سے گیلی میٹی کی ساتھ اس کو ہم اس طریقے سے کور کریں گے تاکہ اس کے اندر باس اچھی طریقے سے جمع ہو جائے ڈبے کو ہم نے اچھی طریقے سے کور کر لی ہے اب ہم اس کو فلیم لگائیں گے تقریباً پچیس منٹ کیلئے فلیم کو ہم نے لگا دی ہے اور اس کو ہم پچیس منٹ اس طریقے سے فلیم لگاتے رہیں گے پچیس منٹ کے بعد یہ لکڑیوں سے جو قویلہ نکلے گا اسی دم پہ ہم اس کو پکائیں گے موسیقی 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 یہ ویجیٹیبل ہم نے کاٹ لی ہے اب ہم ایسے پتر کا چتنی بنائیں گے پتر کا چتنی میں جو ٹیسٹ ہے وہ آپ کو کسی اور چتنی میں نہیں ملے گا سب سے پہلے ہم دنیا کاٹیں گے موسیقی 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 چار ادد ہم لسن کے پتے کاٹیں گے ساتھ میں پانچ ادد ہم ساتھ میں مرچی کاٹیں گے سارے ویجیٹیبلوں کو اب ہم کوٹیں گے پتر کی اوپر اس کو ہم نے اچھی طریقی سے کوٹ لینا ہے ٹماٹر ہم بات میں ڈالیں گے کیونکہ ٹماٹر میں پانی ہوتا ہے اور پانی پھر آنکو کے اندر چلا جاتا ہے ساتھ میں ہم مومپلی ڈالیں گے مومپلی بہت ہی اچھی فلیور دیتا ہے چتنی کو آپ دیکھ سکتے ہو چتنی ہمارا تیار ہو چکی ہے اب ہم اس کو ایک جگہ جمع کریں گے اب اس کو ہم ایک پلیٹ میں رکھیں گے آپ دیکھ سکتے ہو یہ ہم نے مکمل کوٹ لی ہے اب ہم ٹماٹر کوٹیں گے ٹماٹر کو ہم نے اس طریقے سے کٹ لینا ہے چتنی پھر بہت جلدی بن جاتی ہے اس طریقے سے جب کٹیں گے پتر پر ٹماٹر کو ہم اس طریقے سے الگ کریں گے اب ہم ٹماٹر کو اس طریقے سے کوٹیں گے ٹماٹر ہمارے تیار ہو چکے ہیں اب ہم اس کو بھی اس کے ساتھ ملائیں گے اس کو ہم نے اچھی طریقے سے مکس کر لینا ہے چتنی ہمارا تیار ہو چکی ہے اب ہم اس کو ایک جگہ جمع کر کے پلیٹ میں ڈالیں گے ہسپی زائقہ ہم اس کے اوپر نمک ڈالیں گے اس کو ہم اچھی طریقے سے مکس کریں گے اور اس کو اب ہم چکن سجی کے ساتھ انشاءاللہ کائیں گے آپ دیکھ سکتے ہو ہمارا پتر چتنی ریسی پی تیار ہو چکی ہے آپ ہمیں فالو کر کے آپ بھی اسی طریقے سے بنا سکتے ہو بہت ہی سپائیسی اور ٹیسٹی بن جاتی ہے ہمارا دیسی سجی اب تیار ہو چکی ہے ہم نے پچیس منٹ فلیم کو رکھا تھا پندرہ منٹ ہم نے کوئیلہ رکھا ہے اب ہم اس کو اچھی طریقے سے ساف کر کے آپ دوستوں کو دیکھائیں گے انشاءاللہ دبے کو ہم اب کولیں گے بسم اللہ واؤو ماشاءاللہ دیسی سجی ہمارا تیار ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہو چمڑا ہم نے اس لیے نہیں اتا رہا تھا کیونکہ یہ چمڑا جل جاتی ہے اندر کا گوشت بچ جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہو ماشاءاللہ اتنا خوبصورت ہمارا دیسی چکن ریسیپی تیار ہو چکی ہے ماشاءاللہ زبردست ماشاءاللہ زبردست بہت ہی ٹیسٹی اور یمی بن چکی ہے آپ ہمیں فالو کر کے آپ بھی اسی طریقے سے بنا سکتے ہو بہت ہی ٹیسٹی کوئی کمال کی بن چکی ہے ہماری ریسیپی آپ بھی بنا سکتے ہو آپ ہمیں فالو کر کے آپ بھی اسی طریقے سے بنا سکتے ہو اور اس کے ساتھ الیاس بنگش کو دیجئے اجازت انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے تب تک کیلئے خدا حافظ